گلاسکو کے نواہی علاقے پیزلے میں ہیلووین میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں سکارٹ لینڈ بھر سے ہزاروں کی تعداد میں مختلف کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی یہ میلہ ہر سال اکتوبر میں لگایا جاتا ہے اسے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فرید انساری کے سٹیپورٹ میں گلاسکو کے نواحی علاقے پہ ظالے میں ہالوین فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں سکوٹ لینڈ بھر سے ہزاروں کی تعداد میں مختلف کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی ہیلوین فیسٹیول کا انعقاد ہر سال اکتوبر میں کیا جاتا ہے اس لئے ہیلوین فیسٹیول میں رات کو روشنوں سے بھرے شہر میں دن کا سمان لگتا ہے فیسٹیول کے دوران پیسلے کاؤنسل کی عمارتوں کو رنگا رنگ روشنوں سے سجایا گیا فیسٹیول میں مختلف کھانے پینے کی اشیار چہرے پر پینٹنگ کے سٹالز لگائے گئے شام سات بچے پریڈ شروع ہوئی اور رات گائے تک نوجوان بچے مختلف کھان اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہے ہم آج پیدلے سینٹر میں کھڑے ہیں سیٹی سینٹر میں اور یہ دو دن ہالوین کا فیسٹیول ہوتا ہے ہر سال تو اس میں تقریباً پچاس ہزار سے لوگ اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کا بہت ہی فیدا ہے بزنس کے لیے بھی اور اس طرح کے فیسٹیول جو ہیں وہ دوسری کنس پروں کو بھی کرنے چاہیے اپنے ہار سالے ہی ہالوین دا ملائے تھے لگا دایا فیسٹیول جو کی گوری موسیقی سلیبریٹ کر دینے تھے بہت رونوں کا ملائے ہونڈا ہے سارا ہالوین دوسرے جاندے تھے اور چولے وگیرہ بھی لگائے جاندے تھے بچے دکھے دنوں بھی بہت رونوں کا ملائے ہونڈا ہے مرد و خواتین نے کہا کہ ہم کامی کانسل کی انتظامیہ کے مشکور ہیں جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی فیسٹیول کا احتمام کیا موسیقی